سدور پہاڑی بیعبان جیسے دیکھتے علاقے میں دنیا کا سب سے پراشین بینک ہے یہ بینک افریقی دیش مرکو کے دکشن میں ہے پہاڑی علاقے میں بنائے گئے بینکوں کا استعمال استھانیے قبیلوں کے نواسی کرتے تھے اناج سے لے کر گہنے اور سمپتی کے دستاویجوں تک جو کچھ ان کے پاس قیمتی تھا وہ یہیں جمع رہتا تھا پہاڑ کی وشال کندراؤں میں بنے ان بینکوں کو بہت سرکشت مانا جاتا تھا میں آگادیر کے بارے میں بات کروں گا جو ایک پراشین خزانہ ہے وہ علاقے میں کسی بینک جیسا تھا وہاں جوں اور گہوں جیسے اناج رکھے جاتے ساتھی سمپتی کے دستاویج جیسے کاغذات اور خاص طور سے چاندی کے گہنے بھی سوکھا پڑنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کے پاس کچھ بھی رکھنے کو نہیں ہے وہاں ایک آدمی ہے جسے ہم لامینے بلاتے ہیں وہ آگادیر کا رکھوالا ہے ایک کمیٹی ہے جو آگادیر کے سٹور کی بیوستہ دیکھتی ہے سنچالن کے نیم اور شرطیں بناتی ہے جو لکڑی کے تختوں پر لکھی جاتی ہیں اس میں آگادیر کے استعمال اور بیوستہ کے سارے نیم اور شرطیں شامل ہیں آگادیر اور وہاں رہنے والی چیزوں کو نا صرف پرکرتی بلکہ ہر طرح کے خطروں سے بچانے کا انتظام ہوتا تھا اس کے لیے کلے جیسے ڈھانچے بنائے جاتے لوگ لوٹ مار جنگ یا پھر اکال جیسی پرستیتیوں سے سمپتی کو بچانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں لکڑی کے جن تختوں پر بینک کی ویوستہ کے نیم قانون درج ہیں انہی کی مدد سے ریسرچر ان بینکوں کے شروع ہونے کی تاریخ کا اندازہ لگاتے ہیں میں کہوں گا کہ یہ جو ساماجک بھنڈار ہیں یہ بینکوں کے ادھے کا پہلا سنکیت ہے کیونکہ جب ہم بینک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ایسی جگہ سے ہے جہاں سمپتی کو سرکشت رکھا جا سکے ان بینکوں کی شروعات کی تیتھی کا پتہ لگانا مشکل ہے ہم جو ابھی جانتے ہیں وہ یہ کہ جب انہیں شروع کیا گیا تو ان ٹیبلٹ یا بورڈوں کو بنایا گیا جن پر ان کی ویوستہ سے جڑے نیم لکھے گئے سب سے پرانا گیا ٹیبلٹ 1492 میں لکھا گیا تھا ان بینکوں کی شروعات تو اس سے بھی پہلے یعنی اس علاقے میں انسانی بستیوں کے بسنے کے ساتھ ہوئی تھی ان بینکوں کی شروعات کب ہوئی یہ بتا پانا پھر بھی بہت مشکل ہے اس طرح کے عمارتیں انٹی اٹلس کے پہاڑوں سے لے کر سووس کے میدانوں تک میں پھیلی ہوئی ہیں مرکو کے سنسکرتی منترالے نے ان گوداموں کو راستری ویراست کے روپ میں درج کرانے کے لیے ابھیان شروع کیا ہے ان کی کوشش اسے یونیسکو کے دھروہروں میں شامل کرانے کی بھی ہے موسیقی